بات کرتے ہیں کلاش میگوال کی کلاش میگوال نے جو بیان دیا ارجون میگوال کو لے کر اس کو لے کر بھاجپا نے ان کو نوٹس دیا ہے انشاشنی نیمتہ کا نوٹس اور بھاجپا کی شوی خراب کرنے ہیں نوٹس اس پر انہوں نے دس دن میں جواب دینا ہے ان کا جواب آئے گا تو بھاجپا اپنے اس طرح پر فیصلہ کرے گی لیکن آج پردیش کے پرباری اور کینڈری اے مہمانتری انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کی میگوال آروپ لگا رہے ہیں کلاش میگوال اور اشوگیراد بھی آروپ لگا رہے ہیں دونوں کی ایک جیسی بھاشا ہے کوئی تارت میں ہے کوئی تالمیل ہے کوئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ملی بھگت ہے ایسا ارجون میگوال پر ہوئے حملے کو لے کر ارون سنگھ نے بیان دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کی دیو کورس میں کلاش میگوال کے خلاف جب انشاشن سمیتی کاروائی کرے گی تو سامنے آ جائے گا اب سنتے ہیں کیا کا عرون سنگھ نے کلاش میگوال کو لے کر ارجن راہ میگوال جی کی چھبی سوچ ہے وہاں بدوان بیکتی ہیں اب کوئی بیکتی ایسے سمیہ میں جبکہ چناؤں ہونے والا ہے اس پرکار کا بکتہ پہ دیتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے منصہ کچھ اور ہوگی پارٹی نے گمبریتا سے سنگھان لیا ہے اور اوچیت کاروائی کرے گی دیکھیں پردیش کی جنتہ اس میں پریورتن چاہتی ہے کانگریز کو کھاڑ کے پھیکنا چاہتی ہے اس لئے پریورتن نیاترہ کے مادیم سے مہلاو پہ اتیچار پیپل لیگ سے کسان کے حالت ترست اور پردیش میں جنگل راج اس کے خلاف پریورتن نیاترہ نکل لہی ہے اور پریورتن نیاترہ میں ہمارے سبھی سیر سے نیتا وہ آ کر کے دو تاری کو مانی گرہ منتری جی تین تاری کو رچھا منتری جی چار تاری کو پان تاری کو پریورتن نیاترہ کا سبارم کریں گی آج بھاچپا کے پردیش ادجکس سی پی یوشی نے باتوں ہی باتوں میں کچھ ایسی بات کہہ دی جو شاید ٹکیٹ آرتیوں کو جاننا جروری ہے ٹکیٹ آرتی بائیوڈرہ دے رہے ہیں روز جا رہے ہیں بھیڑ امڑ رہی ہے سمرتکوں کو لے جا رہے ہیں شکتی پردیشن کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آج پردیش ادجکس نے اپنی سکتی سپشٹ کر دی میرے پاس نہیں ہے ٹکیٹ میں ٹکیٹ دینے والا نہیں ہوں ٹکیٹ دینے والے بھوٹ کے کارے کرتا ہیں اور جنتا ہے اب یہ تو ایک آدھرشوالی بات ہے کون سے بھوٹ کارے کرتا ٹکیٹ دیتے ہیں کون سے جنتا ٹکیٹ دیتی دیتیزو حالہ کمان ہے ہاں لیکن جو امڑ رہی ہے بھیڑوں کے پاس ٹکیٹ مانگنے کے لیے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئیہ جنتا کے پاس رشاہ جیتو اگر آپ جتاؤ کے انڈیٹ ہو خاص پہ ساتھ میں انہوں نے نہیں کہا اگر آپ جتاؤ کے انڈیٹ ہو ہمارے سروے میں نام آ رہا ہے ہمارے پاس دلی کے پاس میں پوری جانکاری ہے پوری سروے ریپورٹ ہے ایک ایک سیٹ کو لے کر کے چھان چھان کر کے نام لے لیے گئے ہیں دلی میں جس کی بھی وینیبلیٹی نظر آئے گی یوگیتہ نظر آئے گی جیتنے والا نظر آئے گا گھر بیٹے اس کارکرتہ کے پاس ٹکٹ پہنچ جائے گا اب یہ بروسہ تو کس کو ہوگا کہ گھر بیٹے ٹکٹ ملے گا راجتی میں کسی کو بروسہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو کی چند لوگ ہیں جو ان کے بینا پارٹی چناو ہی نہیں لڑتی چناو لڑنے کا مطلب اُڑکا لڑنا ہے پریائے ہوتے ہیں وہ پارٹی چناو لڑنے کے تو گھر بیٹے ٹکٹ ہو سکتا ہے کسی کو مل بھی جائے لیکن بینا محنط بینا پیاس کے بینا بائیوٹا دیئے بینا شکتی پردیشن کیے بینا اپنی جیتنے میں اپنے پکش کے جو ترک ہیں وہ پرسطت کیے کیسے کسی کو ٹکٹ مل سکتا ہے ہاں اپنے پاس آنے والی بھیڑو کو کم کرنے کے لیے اگر یہ سب کہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں بیسے واسٹک تب ہی ہے ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہے ٹکٹ آلہ کمان دے گی اور آلہ کمان بھی ٹکٹ پوری طرح ویریفائی کر کے ٹھوک ٹھوک کر کے بلکل اچھی طرح ٹھوک ٹھوک کے اس کی اسے پوچھا جائے گا پارٹی کونسی جو پوچھا دو سو ویدائے کا آیت ہے تو یہ تینوں بات آنے کے بعد ہی پارٹی کا ٹکٹ پانے کی پاترتہ ہے یہ تینوں باتیں نہ کرو نہ کہو تو آپ پاتر نہیں ہو پارٹی کے اس لیے وہ چن چن کے دو سو ویدائے کا انہیں جو باہر کے اسٹیٹ سے آئے تھے اپنی ریپورٹ دے دی کئی سروے ہو گئے دو یا تین سروے میں بھارتی انتہ پارٹی کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اور پھر چندر شکر جی سنگردن مہامنسی پردیش کے ان کی پوری چار سازے تیری چل رہی تھی ستیش کونیا کے ساتھ رہ کے جو انہوں نے کیا تھا اس کے بعد بھی ان کے پاس اپنی ریپورٹ ہے اپنے نام ہے اور کہاں کیا فیر بدل کرنا ہے اس کا ایک گھاچہ بھی ان کے بعد بنا ہوا ہے اس میں ایک بات اور امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی اس بار راجستان میں ایک سے زیادہ مسلم پتیاشی اتار سکتی ہے دو سے زیادہ اتار سکتی ہے جو چالیس مسلم بہل سیٹیں ہیں جن میں ٹوک ہے کامہ ہے مکرانہ ہے کشن پول ہے ایسی سیٹیں ہیں چالیس کری شانی ہیں جہاں پہ کافی سنکھیا میں مسلم مندہ تھا تو ہوا میل میں بھی ہیں اور آدرشنگر میں بھی ہیں بڑی سنکھیا میں بگرو میں ہیں سانگانیر میں ہیں ایسی راجستان میں جو سیٹیں ہیں بھلوڑا میں ہیں ان سیٹوں پر کیسے مسلم مددہ تکو ڈیوائیڈ کیا جائے ان کو اپنی طرف کیچا جائے کوشش کر رہے ہیں کہ دس دس ہزار ووٹ ٹانسفر ہو جائیں تو بیس ہزار کا انتر پڑھ جائے کانگریس کے ساتھ اس کوشش میں جیادہ سیٹیں اوپر مسلم امیدوانوں کو ٹکٹ مل سکتا ہے پچھلی بار جنیس خان کو لڑایا تھا اس بار کامہ میں بھی لڑا سکتے ہیں ہو سکتا ہے تاکہ ووٹ ڈیوائیڈ ہو ہندو ووٹ ساتھ لگ جائے تو کانگریس کا جو مسلم سیٹوں کے عدار پر جیتنے کا سمیہ کرنے وہ توڑا جا سکتے ہیں یہ ایک نئی بات بی جے بی میں آئیے اوپننیس اور مودی مطر بنائے جا رہے ہیں مسلم سماج میں تاکہ وہ ایک وقتی دس وقتیوں کے ٹکٹ دس وقتیوں کے ٹکٹ دس وقتیوں کے ٹکٹ سوری اب میں وصن راجے کی بات پر آتا ہوں کل وصن راجے یپور راہستان آئیں گی سما کریں اور وہ چار مجھا ناد جائیں گی نادوارہ جائیں گی ٹرپور حسندری جائیں گی تینوں جگہ درشن کرنے کے بعد کھوٹا جائیں گی اور دو ستمبر کو تینیتر گنیشی سے شروع ہونے والی پہلی پریورتنی آترہ میں شامل ہوں گی آپ کو دھیان دو گا شکردار کو ہم نے اسپشٹ کر دیا تھا کہ ہمیں پر کوئی سوچن آئی ہے کوئی بیان جاری نہیں ہوا لیکن ہم انمان کے عدال پر کہہ رہے ہیں کہ دو ستمبر کو پہلی پریورتنی آترہ کے منچ پر وصن راجے موجود رہیں گی وہی ہونے جا رہا ہے اور یہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ دو کے بعد تین چار پانچ چاروں پریورتنی آترہوں کے منچ پر وصن راجے موجود رہیں گی اور پارٹی ان کو پورا سمبان دے گی ان کا بحشن ہوگا اور جو ایک اگنورنس کا ماحول بناوا وصن راجے کو لے کر کے اور چپی کا ماحول ہے چاروں طرف لوگ دم ساتھ کے انجار کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے جب ہمیں وصن راجے پکش میں وصن راجے کو لے کر کیا ہونے والا ہے اس پر پرتی پکشی بھی انجار کر رہے ہیں کانگریس بھی انجار کر رہے ہیں وہ شاید پتہ دو ستمبر کو کھل پائے گا تو دو ستمبر کو پہلی پریورتنی آتا جی پی نردہ اس کو ہری جنڈی دکھا کے شبارم کریں گے وصن راجے اس منج پر موجود رہیں گی یہ جان کر ہم آپ کو دے رہے ہیں